گرمکہ سنسار میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سکھ کے سمیے کے ساتھی تو سب ہی بنتے ہیں پرنتو جب منشہ کا بھاگیا اس کے وپرت ہو جاتا ہے اور وہ دکھوں اور کشٹوں سے گر جاتا ہے تو سب اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ جن کو وہ اپنا ابنہ مطر اور ساتھی سمجھتا ہے وہ بھی اس سے آکھیں چھرا لیتے ہیں سنسار کی یہ حالت دیکھ کر ست پرش شری گروہ تیک بہدر جی مہارات جی نے وچن فرمائے ہیں کہ ہے پیارے اپنے من میں یہ بات بلی پرکار سے جان لو کہ یہ سارا سنسار اپنے اپنے سکھ کے لیے ہی سوارت وش بندہ ہوا ہے انیتہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے جب منشہ کے پاس ہر پرکار کی سکھ سے ودائیں ہوتی ہیں تو اس کے انے کو ہی سنگی ساتھی بن جاتے ہیں جو دن رات اسے گیرے رہتے ہیں پرنتو جیسے ہی اس پر وپتی پڑتی ہیں تو سب اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس سمیں اس کا دکھ بانٹنے کے لیے کوئی اس کے نکٹ نہیں آتا ست پرشوں نے ایک انے اس تھان پر اس پرکار سے کتھن بھی کیا ہے کہ کبیر سب جگ ہو پھریو ماندلو کند چڑھائے کوئی کاؤ کو نہیں سب دیکھی تھوکی بجائے پرمسند شریع کبیر صاحب جی فرما رہے ہیں کہ میں تو کندے پر ڈول رکھ کر سارا جگ گھوم کر اور تھوک بجا کر دیکھ چکا ہوں اور انت میں اس نشکرش پر پہنچا کہ سنسار میں کوئی کسی کا نہیں ہے اب وچار کرنے کی بات ہے کہ جو سکھ کے سمیں تو مطر اور ساتھی بننے کا دعویٰ کریں اور دکھ کے سمیں مجدار میں ہی چھوڑ کر دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں ساہتہ کرنے کی بجائے آنکھیں چُرائے تو کیا ایسے لوگوں کو سچا سنگی ساتھی کہنا اچھی تھے قدابی نہیں سچا ساتھی اور مطر تو واسطہوں میں وہ ہیں جو بنا کسی سوارت کے پریتی رکھیں وپتی کال میں ساہتہ کریں اور دکھوں کشٹوں کا نوارن کرنے کا پریت نہ کریں یوگی راج برت حریجی کا کتھن ہے کیسو مطر تو وہی ہیں جو مطر کو برے کاموں سے روکتا ہے اچھے کاموں میں لگاتا ہے اس کی گپت بات کو شپاتا ہے اس کے گھنوں کو پرکٹ کرتا ہے وپتی کال میں اس کا ساتھ نہیں شورتا اور سمیں پڑھنے پر اس کی ہر پرکار سے سہتہ کرتا ہے بھوانشی رام چندر جی مہاراج سگریو کے پرتی کتھن کرتے ہیں کیے سگریو جو لوگ مطر کے دکھ سے دکھی نہیں ہوتے انہیں دیکھنے سے ہی بڑا پاپ لگتا ہے مطر تو واسطہوں میں وہی ہیں جو اپنے پروت کے سمان دکھ کو بھی دھول کے سمان سمجھتا ہے اور مطر کے دھول کے سمان دکھ کو بھی سمیرو پروت کے سمان جانے مطر کا دھرم ہے کہ وہ اپنے مطر کے اوگنوں کو شپائیں دینے لینے میں من میں شنکہ نہ رکھیں اپنے بل کے انسار صداہت ہی کرتا رہیں اور ویپتی کے سمیں سو گنا پیار کریں وید کہتے ہیں کہ سنت ارثارت سریشت مطر کے گھن ارثارت یہی لکشن ہے کنٹو سنساری لوگ کیا ایسی مطرطہ کرتے ہیں کیا ان میں مطرطہ کی یہ لکشن دکھتے ہیں سنسار میں جہاں چاروں اور سوارت کا ہی سامراجے ہیں ایسے مطر اور ساتھی کا ملنا کٹھنی نہیں بلکہ اسمبو ہے عام سنسار کی مطرطہ کے وشے میں ایک پرسدہ اردو قوی کا بھی کتھن ہے کہ یہ جتنے اہباب و اقرباہ ہیں تمام ساتھی نشات کی ہیں کوئی نہ دیکھا جہاں میں ایسا جو گم جدہ کو گلے لگائیں اے منشہ یہ جتنے بھی سگے سمبندی بندو باندھو ہیں سب کے سب سکھوں اور خوشی کے ہی ساتھی ہیں ہم نے سنسار میں ایسا کوئی بھی اقتی نہیں دیکھا جو کسی دکھی کو گلے لگائیں تو کیا سنسار میں کوئی بھی منشہ کا سچا ساتھی یا مطر نہیں ہے ایسا نہیں ہے سچا ساتھی اور مطر تو ہیں اور اوش ہیں یدی وچار پوروک دیکھا جائیں تو سنت سدگروہ ہی واسطوں میں جیو کے سچے سنگی ساتھی ہیں ان جیسا جیو کا پرم ہتیشی سنسار میں اور کوئی نہیں ہے یا جیو پرم پتا پرماتما کا ہی انچ ہیں منشہ کے کسی بھی انگ میں یہ دکشت ہوتا ہے تو اس کشت سے سارا شریر جس پرکار سے دکھی اور پریشان ہو جاتا ہے تو اسی پرکار اپنے انچ کو دکھی اور پریشان دیکھ کر اس انچی پرماتما سے بھی سہن نہیں ہوتا ان کا ہردہ بھی درویت ہو جاتا ہے اور وہ جیو کو دکھوں اور کشتوں سے مکتی دلانے اور اسے سکھی بنانے کے لیے ہی سنت مہا پریشوں کے ساکار سوروک میں اس درہ دھام پر اوتریت ہوتے ہیں وہ جیو کو اپنے کلیانکاری ابدیش و دوارہ غلط مارک پر جانے سے روکتے ہیں اسے بکتی پرمارک کے سئی مارک پر لگاتے ہیں اور اپنے پاون چھریر پر کشت سہن کر کے بھی وہ اپنے انچ کو سکھی بنانے کا ہر سمباؤں پریتن کرتے ہیں ان کا اس درہ دھام پر اوترن ہی کیول اور کیول پر مارتھ اور پر اکار کیلئے ہی ہوتا ہے جیسا کی سنت پلٹو سہید جی کا قتن ہے کہ پرسوارت کے کارنے سنت لیا اوتار سنت لیا اوتار جگت کو رہا چلاوے اس سے یہ صد ہوتا ہے کہ سنت ماہ پروشی واسطہ میں جیو کے سچے سنگی ساتھی ہیں ایک وچاروان کا بھی قتن ہے کہ دنیا سے تو رکھنا امید وفا بے وفا ہے بے وفا ہے بے وفا دنیا میں گر سچا ساتھی ہے کوئی ست گرو کی جات میں وہ ہے خدا ست پروش شری گروہ ارجند مہارات جی ابدیش دیتے ہیں کہے جیو کچھے ساتھیوں اور متروں سے چت کا ناتا توڑ اور پکے سجن ایوہ میت سنت مہا پروشیوں کو ڈھونڈ آگے فرماتے ہیں جس کو اتینتی کٹنائی کا سامنا کرنا پڑے اور اس استیتی میں سہارہ دینے والا آلنیا کوئی نہ ہو شطروں سے وہ گھر جائے رستدار و متر سب ساتھ چھوڑ جائیں سب ہی آسرے چھوڑ جائیں سب سہارے ٹوڑ جائیں اس استیتی میں یدی منوشہ پربو کی یاد کو چت میں بسا لیں تو اسے کسی پرکار کا دکھ کشت شو بھی نہیں سکتا جو پار برم پرمیش اور پرماتمہ کی شرن گرن کر لیتا ہے اسے گرم ہوا بھی نہیں لگتی اور تھار تو دکھ کشت نہیں ستاتے کیونکہ اس کے چاروں اور پربو نام کی لکشمن رکھا کھیج جاتی ہیں کوئی دکھ کشت جس کا عتی کرمن نہ کر سکتا کنتو سدگرو سے ملاب ہونے پر یہ سی بات بنتی ہے سدگرو پربو نام کا ایسا رسائن پردان کرتے ہیں کہ جس سے پربو پرماتمہ کے ساتھ اس کی لیو لگتی ہیں تب رکشک پربو ہر سمیں اس کی رکشہ کرتے ہیں اور سب پرکار کی ویادیوں کو نشٹ کر دیتے ہیں شری گرو ارجندے ماراج جی فرماتے ہیں کہ جب سدگرو کرپا کرتے ہیں تو پربو جیووں کے سہائق ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہمارے پراتہ اسمانیا جگت وندنیا شری پرمہنس دیال جی ماراج جی شری پرتم پاچھے گرو ماراج جی نے ایک دن اپنے پاون مخارون سے یہ وچن فرمائے کہ سنسار میں یہ عام کہاوت پرسد ہے کہ شاہ بنا پت نہیں گرو بنا گت نہیں کہ سنسار میں لوگوں میں گرو دارن کرنے کی پرتھا بھی چلی آتی ہیں ان لوگوں کے من میں یہ دارنا ہے کہ جیسے سنسار کے کاموں کے لیے شاہ بنایا ویسے ہی پرمارت یعنی کی پر لوگ کے کاموں کے لیے بھی گرو دارن کر لینا چاہیے ورنہ جیسے آو شکتہ کے سمیے شاہ کے بنا جگہ جگہ سے روپیہ مانگنے پر پت جاتی رہتی ہیں ویسے ہی گرو کے بنا پر لوگ میں گت ارثات گتی نہیں ہو سکتی ان کی یہ دارنا بلکل ٹھیک ہے پرنتو گرو دارن کرتے سمیے یہ دھیان رکھنا آوشک ہے کہ گرو پور نہ ہو پریمیوں شری پرمہنس دیال جی مہارات جی کے یہ پاون وچنوں سے یہ بات تو اسپشت ہو جاتی ہے کہ سنت ست پروش پر لوگ میں بھی جیو کا ساتھ نباتے ہیں اور اسے درم راش کے پنجے سے چھڑا کر اپنے دھام سچ کھنڈ میں لے جاتے ہیں اب گرمک جن سے ہی وچار کر سکتے ہیں کہ لوگ اور پر لوگ میں جیو کا سچہ ساتھی کون ہوا آپ سے ہی کہے اٹھیں گے کہ لوگ پر لوگ کے سچے ساتھی اور سچے مطر تو کیول اور کیول سنت ست گروہی ہیں اس لئے جیو کے لئے آوشک ہے کہ وہ سنت ست گروہ کو ہی اپنے جیون کی باگ دونڈ سوپ دے کیونکہ ست گروہ ہی لوگ اور پر لوگ دونوں میں اس کے سچے سنگی ساتھی ہیں موسیقی